بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا حوث داکت علی اور ایگری کلچر آلوشنز میں آپ کا خوش آمدید آج ہم گووی کے فیڈ میں موجود ہیں تو پچھلے دنوں ہمارے کاشکار بھائیوں نے گووی کی جو پنیری ہیں منتقل کی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں منتقل ہونے کے بعد ہماری گووی کے جو مسائل ہیں اس پر بات کی جائے گی اور اس کا کیا حل ہے اس پر بات کی جائے گی کہ جیسے ہم گووی کے پنیری منتقل کر لیتے ہیں تو ہمارے گووی کے جو پتے ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا مرجانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے کاشکار بھائی اس حوالے سے پوچھتے جاتے ہیں کہ اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا مسائل ہیں اس کو کس طرح دور کیا جائے کاشکار بھائی جیسے ہی آپ ایک جگہ سے پنیری دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں دو مسئلے ہو سکتی ہیں فیالا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ کاشکاروے جیسے ہم پنیری مطلق کرتے ہیں تو تی 对 مسئلہ من جاتا ہے تیر فلانتنگ شوک دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ پنیری مطلق کرتے ہیں جب از پودے کو اپنی اصل حالت میں پہنچنے کے لئے ٹائم درقار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اور اس وجہ سے بھی یہ مسئلے بن جاتے ہیں لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پنیری یا جب دوسرا کوئی بیج ہوتا ہے خاص ہر بھی جب ہم سبزنگ کے معاملے میں بات کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی پنیری متقل کرتے ہیں نئی جگہ پر تو وہاں پہ زمینی فنگس موجود ہوتی ہے یعنی جو ہمارے نقصان دے فنگس ہوتی ہے ہمارے پودے کو نقصان پہنچاتی ہے بیج کو نقصان پہنچاتی ہے تو جیسے ہی ہم گوبی کی پنیری متقل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو نقصان دے فنگس ہوتی ہے ہمارے پتے پر حملہ کرتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے کو آ سکتے ہیں ہمارے جو پتے ہیں وہ خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں مرجانا شروع ہو جاتے ہیں اور گلنا سرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کاشکربہ اس حوالے سے کر کے آ سکتے ہیں اس کی کیسے طرح منجمنٹ کر سکتے ہیں تو کاشکربہ اس حوالے سے مختلف طرح کی کیمیکل فنجی سائیڈ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن اس حوالے سے ہم ٹریکوڈرما کی ریکمینڈیشن دیتی ہیں کہ آپ ٹریکوڈرما ہرزینیم یعنی جو بائیو فنگس ہوتی ہے بائیو فنجی سائیڈ ہے اس کا استعمال کروائیں اس کے دو طرح کے فائدے ہو سکتی ہیں جب آپ ٹریکوڈرما ہرزینیم استعمال کروائیں گے پودوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کے کاش کریں گے تو وہاں پہ پودوں کے عدد یہ دیئے جو ٹریکوڈرما ہرزینیم ہے میں اپنی ایک تہہ بنا لے گا تو جس کے وجہ سے جیسے ہی آپ وہاں پہ پودے شفٹ کریں گے تو ان تہہ کی وجہ سے جو نقصان دیل فنگس ہوتی ہے آپ کے پودے پر حملہ نہیں کرے گی تو آپ کے جو پودے ہیں اسے مند ہوں گے اور اچھی پروریش کریں گے اچھی گروت کریں گے اور دوسرا ٹریکوڈرما کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بائیو فردلائزر ہے بائیو فردلائزر اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ مختلف طرح کی خادے استعمال کرواتے ہیں خادے استعمال کروانے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف خادے ہوتی ہیں ہمارے زمین میں جا کے فکس ہو جاتی ہیں ہمارے پودے کو دستیاب نہیں ہوتی ہیں اور ہمارا پودے اس کو اچھی طرح جذب نہیں کر پاتا اور اس ٹریکوڈرما کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پودوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کے کاش کریں گے بیج کے ساتھ لگا کے کاش کریں گے یا وہاں پہ اس کو آپ فلڈ کروائیں گے تو یہ ہوگا کہ جو پودہ ہے پانے کو بھی جذب کر پائے گا اور جو مختلف طرح کی آپ خادے زمین میں استعمال کرواتے ہیں اس کی وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کرے گا پودے کو دستیاب کروائے گا اور پودہ ان تمام خادوں کو اچھی طرح جذب بھی کر پائے گا جس کے وجہ سے پودوں کی بڑھوتری ہوگی وہ اچھی طور پر ہو جائے گی اور پودہ اچھی طرح گروت کرے گا اور آپ کو اچھی پیداوار دے گا تو اس طرح کاش کر بھی گروبی کی پنیری میں گروبی کی فصل میں ٹریکوڈرما کا استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کے جو فنگیس کے مسائل ہیں ٹرانسپلانٹنگ شوک کے مسائل ان کو درک کر سکتے ہیں اور اپنی فصلوں سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب آج کل جیسے کہ پیاز کی پنیریاں منتقل ہوں گی اور پیاز کی پنیریاں تیار کی جاری ہیں تو وہاں پہ بھی مختلف طرح کے دوسری جو پنیری ہیں وہاں پہ بھی آپ ٹریکوڈرما کا استعمال کرواتے ہوئے اپنی فصلوں سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور زمینی فنگس کی اچھی طرح منیجمنٹ کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ یہ ٹریکوڈرما ہمیں کہاں سے ملے گا اس کی دستہ بھی کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی قیمت کیا ہے تو کاش کر بھی ایک اکڑ کی ایک پیکٹ کی دقریبا نو سر پر قیمت ہے اور ایک پیکٹ دقریبا ساڑھے تین سو گرام کا ہے تو اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کاش کر بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ اپنی فصل میں ٹریکوڈرما ہرزینیم کا استعمال کروائیں گے تو آپ کو مختلف طرح کے جو کیمیکل فنجی سائیڈ ہیں بار بار استعمال نہیں کروانے پڑیں گی اور آپ کے جو خراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے تو انشاءاللہ ٹریکوڈرما آپ ایک دفعہ اپنے ایک اکڑ میں لازمی استعمال کروائیں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آپ کو خود واضح ہو جائیں گے کیونکہ کاشکار بھی ہم مختلف سبزوں کے کاشکاروں کو مرچوں میں اور دوسری فصلوں میں اس کو استعمال کروائے چکے ہیں اور اس کے شرطے ریزلٹ ہمیں ملے ہیں اور ہمارے ایک مختلف جو کاشکار ہیں اس سے مطمئن ہیں اور اس کو استعمال کروائے ہیں تو ہم آپ کو یہی مشہ دیتے ہیں کہ کسی بھی ایک اکڑ میں ٹریکوڈرما ہرزانیم کا تجربہ لازمی کریں اس کے ریزلٹ چیک کریں اور انشاءاللہ آپ مختلف طرح جو کیمیکل فنجی سائیڈ ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی اور مختلف طرح جو کیمیکل فنجی سائیڈ آپ کو بار بار استعمال نہیں کروانی پڑیں گی تو آپ کو ہم انشاءاللہ شرطی ہے اس کے ریزلٹ دیں گے